محمود فا و اجواف یعی الزربا محمود فا و ناقص واوی از نصارا الالو کو تاہی کردن در حمزہ قائدہ محمود و درواؤ قائدہ ناقص جاری باید کرد مرقبات کی گردانیں شروع کی تھی کل ہم نے محمود اور معتل کے جو مرقبات ہیں اگلی گردان جو ہے وہ محمود فا بھی ہے اور اجواف یعی بھی ہے باب زربا سے الائید قوی شدن قوی ہونا طاقتور ہونا آدھا یعید اید فہوا آئد تا آخر سنائیے بھئی آپ آدھا یعید سے صرف صغیر سنائیے بھئی باع یعید کی طرح ہے بس یہ ذہن میں رکھو سنائیے بھئی آدھا یعید اید فہوا آئد و اید یعاد اید فذاکم آئید لم یعید لم یعید لا یعید لا یعید لن یعید لن یعید لن یعید لن یعید علم رمین پھر سناؤ بھئی بس پریشان نہیں ہونا صرف ایک سیغہ آئے گا وہ مزارے کے متقلم کا سیغہ وہاں حمزہ واؤ سے بدلے گا بس باقی کہیں کچھ نہیں ہے سیدھا سیدھی گردان ہے جے آدھا یعید اید فہوا آئد و اید یعاد اید فذاکم اید لم یعید لم یعید لا یعید لا یعید لن یعید لن یعید لن یعید علم رمین اید لتؤد لیعید لیعید والنهی عن لا تئد لا تؤد لا یعید لا یعید والزرف من مئید والجمع مآید والآلت من مئید مئید مئیدت مئیاد والجمع مآید ومآید وَأَفْعَلُ تَفْزِيلِ الْمُذَكَّرُ مِنْ آَيَدُ وَالْجَمْعُ عَوَائِدُ وَالْمُؤَنَّسُ مِنْ اُودَىٰ اُودَيَاتٌ اُوَدٌ شابر جی ماضی سنائیے بھئی آدہ 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 آدت آدتا ادھنا ایتا ایتما ایتما ایتن ایتو ایتنا بھئی سب کو گردان سمجھ میں آرہی ہے بھئی باعا یا بیعو کی طرح ہے باعا باعا باعو باعت باعتا بیعنا تو یہاں بھی آدہ آدہ آدھو آدت آدتا ایتنا جی پھر سنائیے ماضی بھئی آدہ آدہ آدھو آدت آدتا ایتنا ایتا ایتما ایتما ایتن ایتنا جی مجھول سنائیے بھئی ایدہ 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 ایدو ایدت ایتنا ایتنا ایتما ایتنا مزارے کے اندر متقلم کے سیغے میں دو حمزہ جمع ہو گئے تو اعید میں کتنے حمزہ ہیں دو حمزہ ہیں جب دو حمزہ متحرک جمع ہو جائیں دو حمزہ جمع ہو گئے دونوں متحرک ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک پر بھی کسرا ہو تو پھر ثانی کو یا سے بدلتے ہیں تو سیغہ کیا ہے دیکھو دونوں حمزہ متحرک ہیں اور دوسرے حمزہ پر کسرا ہے تو وہ کس سے بدل جائے گا یا سے بدل جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ اعید ہوا اعید نعید دوسرے نعید میں حمزہ نہیں بدلے گا جی پھر سنائیے بھئی مزارے بھئی اب مزارے مجھول سنائیے بھئی یہاں کیا ہوگا متقلم کے سیغے میں حمزہ وہ اسے بدلے گا دوسرا حمزہ اصل میں کیا تھا او آدو دیکھو دو حمزہ جمع ہوئے اور دونوں متحرک ہیں پھر دیکھا جاتا ہے کسی ایک پر کسرا تو نہیں اگر کسرا ہو تو ثانی کو یا سے بدلتے ہیں لیکن یہاں او آدو کسی ایک حمزہ پر بھی کسرا نہیں تو اس صورت میں پھر ثانی کو کس سے بدلیں گے وہ اسے بدلیں گے بھئی تو او آدو ہوا پھر سنائیے بھئی شابش جی شابش بھئی تو یہ ساری گردان باع ی بیع کی طرح ہے بھئی بس صرف یہ ایک سیغے میں تبدیلی آ رہی ہے باقی سارے اسی طرح لن یعادہ شابش شابش لم یعید لم یعیدہ لم یعیدہ لم تعدہ لم یعیدنہ لم تعدہ لم تعدہ لم اید لم نعید جی لم یعاد شابش الامر منہو اید الامر منہو اید بیع کی طرح ہے بھئی الامر منہو اید 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 ایدنا لیتؤاد 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 لیت شابش دیکھ رہے ہیں بھئی باعہ یا بیعوں کی طرح سب گردانیں چال رہی ہیں آگے سنائیے بھئی لا یعید لا یعید لا یعید لا یعید لا یعید لا یعید شابش شابش دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں محموز فا واج وفیعی از زربا محموز فا واج وفیعی باب زربا سے الائید قوی شدن طاقتور ہونا قوت ولا ہونا آد یعید آئدن فہو آئید تا آخر چو باعہ یبیع تا آخر جیسے کہ باعہ یبیع ہے آخر تک دری باب ہم ذابطہ مرقومہ مرعہ باید کرد دری باب ہم اس باب میں بھی ذابطہ مرقومہ مرقومہ کا معنی ہے مکتوبہ لکھا ہوا جو ابھی ہم نے اوپر ذابطہ لکھا کیا ذابطہ لکھا بھئی ابھی انہوں نے کل کے سبق کے آخر میں آیا تھا کہ جہاں پر بھی محموز اور معتل کے ذابطے میں ٹکراؤ آئے تو ترجیح کس کو ہوگی معتل کو بس اسی کہہ رہے ہیں اس ذابطے کا خیال رکھنا تو کہتے ہیں دری باب ہم ذابطہ مرقومہ مرعہ باید کرد اس باب کے اندر بھی ذابطہ مرقومہ لکھے ہوئے ذابطے کی مرعہ باید کرد اس کی رعایت کرنی چاہیے پس در یعیدو پس یعیدو یعیدو دے یعیدو 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 اصل میں کیا تھا یبیعو اصل میں کیا تھا یبیعو تو یعیدو اصل میں کیا تھا یعیدو 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 تو حمزہ ساکینہ آ رہا ہے اور ماقبل فتحہ ہے تو یہاں رأسن والا قانون متوجہ ہوا رأسن میں حمزہ کو علف سے بدلنا جائز رأسن تو یہ محموز کا ذابطہ تقاضہ کیا کر رہا ہے کہ اس حمزہ کو بھی کس سے بدل دو علف سے اور یعیدو اس کو کیا پڑھو یعیدو کیا پڑھو یعیدو اور جبکہ معتل کا ذابطہ تقاضہ کر رہا ہے کہ اس یعیدو حرکت نقل کر کے ماقبل حمزہ کو دے دو یبیعو یا کی حرکت کس کو دے دی با کو یبیعو ہوا اسی طرح یہاں پر بھی یعیدو یا کی حرکت کس کو دے دی حمزہ کو تو کیا بن گیا یعیدو آدہ یعیدو آپ نے بھی گردان یہی پڑھی دیکھا معلوم ہو کس ذابطے کو ترجیح دی گئی معتل کو تو کہتے ہیں پس در یعیدو برقاعدہ رأسن قاعدہ یبیعو ترجیح یافتا پس یعیدو کے اندر برقاعدہ رأسن رأسن کے ذابطے پر قاعدہ یبیعو ترجیح یافتا یبیعو کے ذابطے نے ترجیح پالی وہم چنی در اعیدو سیغہ واحد متقلم اور اسی طرح ہے اعیدو سیغہ واحد متقلم میں اعیدو اصل میں کیا تھا مادہ کیا ہے حمزہ یا دال جی ترتیب دو اعیدو باب زاربہ سے ہے نا صحیح سے وہ سیغہ نکالا کرو کیا بنا اعیدو 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 ہاں اعیدو اعیدو طریقہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی صحیح میں سے وہی سیغہ نکالا متقلم کا پھر دو حمزہ اکٹھے ہوئے دو حمزہ ہیں اور ثانی حمزہ ساکین ہے اور اس صورت میں واجب ہے کہ جب دو حمزہ اکٹھے ہو اور ثانی ساکین ہو تو اس کو پہلے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلتے ہیں جیسے آمانا اصل میں کیا تھا آمانا پھر ثانی کو کس سے بدلا آمانا تو یہاں پر بھی آئیدو حمزہ کا قانون کیا تقاضی کر رہا ہے اسے کیا پڑھو آئیدو کیا پڑھو آئیدو اور ادھر معتل کا ذابطہ کیا تقاضی کر رہا ہے کہ یا کی حرکت نقل کر کس کو دے دو ما قبل کو جیسے آبیع اصل میں کیا تھا آبیع آز ریب آبیع پھر یا کی حرکت کس کو دے دی تھی با کو تو کیا بن گیا آبیع تو یہاں پر بھی وہ ہی ذابطہ لگا معتل کے ذابطے کو ترجیح ہوئی اور یا بعد دو حمزہ اکٹھے ہو گئے اور دونوں متحرک ہیں اور دو حمزہ متحرک جب اکٹھے ہوں اور ان میں سے کسی ایک پر بھی کسرہ ہو چاہے پہلے پر ہو چاہے دوسرے پر تو پھر ثانی کو کس سے بدلتے ہیں یا سے تو کیا بن گیا آئید سورة سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہاں چونی در آئید سیغہ واحد متقلم اور اسی طرح ہے آئید سیغہ واحد متقلم میں لیکن بالاخر حمزہ دوم بقائدہ آئیمت یا شدہ لیکن بالاخر دوسرا حمزہ جو ہے وہ آئیمت ان کے ذابطے سے یا شدہ کیا ہو گیا یا ہو گیا کتابت ہے آئیمت بھئی یہ علیف کے اوپر مد ڈالا ہوا ہے مد درست نہیں بھئی مد درست نہیں آئیمت یا اس کو ہونا چاہیے آئیمت دونوں طرح ٹھیک ہے یا کیونکہ اس میں یہ قانون جوازی ہے باقی ہر جگہ وجوبی لیکن آئیمت میں یہ دو حمزہ والا قانون کیا ہے جوازی ہے چنانچہ دونوں طرح یہاں ہو سکتا ہے ائیمت بھی اور ائیمت بھی لیکن علیف پر مد نہیں آئے گا علیف پر یہ کتابت کی غلطی ہے آگے دیکھئے محموز فا و ناقص و از نصرہ محموز فا بھی ہے اور ناقص و بھی بھی ہے باب محموز فا اولیاء یقل الوان فذاک مألون لم یقل لم یقل لا یقل لن یقل ولن یقل الامر من اول لطول لیقل لیقل والنه والنا تأل لا تأل لا یقل والزرف من مأل والجمع مآل والآلت من مئل مئلات مئلاء والجمع مآل ومآل وافعل شابش ماضی سنائیے بھئی ناقص واوی ہے بھئی واو پڑو مجہور سنائیے بھئی شابش اولیہ اصل میں کیا تھا اولی و پھر دعی والا ذابطہ لگا وہ طرف میں تھا ما قبل کسرات اس کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا اولیہ پھر سناؤ بھئی اولیہ 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 اولیت اولیہ تا اولی تا اولیت 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 اولینا مزارے سناؤ بھئی مزارے مجھول سناؤ بھئی یعلا 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 و چوتھی جگہ یا آگے آئے اور ما قبل حرکت اس کے مخالف ہو تو کس سے بدلتے ہیں یعلا سے بدلتے ہیں جی ہو یعلا 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 شابش جی مجھول سنائیے بھئی لن یولا لن یولا لن یولا کو کیا پڑھ سکتے ہیں لن یولا بھی پڑھ سکتے ہیں تو جیسے بھی آپ سنا دیں ٹھیک ہے جی لن یولا 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 شابش لم یقلو 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 امر بای اولو 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 لی تقلا شابش لی اقلو 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 دیکھئے بھئی کتاب پر محموز فا و ناقص واوی از نصرہ الالو کتاہی کرنا بھئی کسی معاملے میں سستی کر جانا کتاہی کر جانا در حمزہ قائدہ محموز و در وو قائدہ ناقص جاری باید کرد حمزہ کے اندر محموز کا ذابطہ اور وو کے اندر ناقص کا ذابطہ جاری کرنا چاہیے آگے دیکھئے محموز فا و ناقص یائی ازاربا ال اتیان آمدن آنا اچھا بھئی آپ صرف صغیر سنائیے بھئی اتا یأتی اتیانا اتا یأتی اتیانا فو آتن و اتی یوتا اتیانا فذاک مأتی لن یأتی لن یأتی لن یأتی لن یأتی لن یأتی لن یأتی الامر من ایتی لتعطل یأتی لیأتی لن یأتی مأتن والآلت من مئتن مئتانم مأتن والجمعات مأتی و فرط تفضیل مذکر میں آتا والجمعات والمعنس من اتیا اتیاتم اتن شابش ماضی سنائیے بھئی اتا مجھول بھئی اتیا مزارب یعطی شابش یعطیان یعطیان شابش لن یعطیان لن یعطیان شابش شابش جه امر صناعیه بی ایتی ایتی ایتیا لیتو ایتی ایتینا لیتو اٹا لیوتا والنہی عنہو لا تأتی لا تأتی لا تأتی لا يأتی لا يؤتی لا يؤتی شابش بھائی دیکھئے بھائی کتاب پر محموز فا و ناقص یعی از زاربہ باب زاربہ سے ال ایتیان آمدن آنا اتا یأتی چون رما یرمی یہ کس کی طرح ہے اتا یأتی جیسے رما یرمی از فتح یفتحو آگے دیکھئے بھائی از فتح یفتحو ال ایباؤ انکار کردن باب فتحہ سے ہے بھائی ال ایباؤ انکار کرنا آبا یعبا جی آپ صرف صغیر سنائیے بھائی آبا یعبا ایباؤن آبا یعبا ایباؤن فو آبن و او بی یعبا ایباؤن فذاک مأبین لم یعب لم یعب لا یعب لا یعب لن یعب لن یعب لن یعب الامر من ایب اللی توعب لن یعب لیعب لن یعب و لن یعب Surv what مابن والجمع مابن والآلت من مبان مبات مباؤن والجمع مابن ومعابی وقعل تفزیل مذکر من آب والجمع اوابن والمؤنس من ابیا ابیات ابن شابر جی مازی سنائیے بے آبا آبا آبایا آباو آبت آبتا آبینا آبیت آبیتما آبیت مابیت ابیتما آبیتن آبیتو آبینا جی مجھول بے اوبیا مزارع یعبا 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 لن يعبا لن يعبا لن یعبا لم یعبا لم یعبا لم یعبا لم یعبا لم یعبا الامر منه ايبا لتقب لم یعبا لم یعبا لن یعبا لم یعب نهاية لم یعبا لَا يَعْبَى لَا يُعْبَى شابش شابش اچھا جی ماشاءاللہ دیکھا بلبردہ صرفی بن چکے ہیں بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر اَسْفَتَحَا الْعِبَاءُ انکار کردن باب فتحہ سبی الْعِبَاءُ انکار کرنا اَبَا يَعْبَى مَحْمُوزِ فَا وَلَفِیفِ مَقْرُونَ الزَّارَبَى الْأَيُّ جَائِ پَنَحْ گَرِفْتَن پنح کی جگہ پکڑنا کوئی پنح کی جگہ پکڑنا کسی محفوظ مقام پر آنا کسی جگہ پنح پکڑنا اَوَا يَعْوِي چُو تَوَا يَطْوِي یہ اَوَا يَعْوِي بھی کس کی طرح ہے تَوَا يَطْوِي کی طرح ہے جی سرف سغیر سنائیے بھئی اَوَا يَعْوِي اَوَا يَعْوِي اَيًّ فَوَا آذٍ وَعُوِي يُعْوَا اَيًّ فَذَاكَ مَأْبِيٌ لَمْ يَعْوِي لَمْ يُعْوَا لَا يَعْوِي لَا يَعْوِي لَا يَعْوِي لَا يَعْوِي لَا يَعْوِي لَا يَعْوِي لَا يَعْوَا وَالنَّهُّ عَنْ لَا تَعْوِي لَا تُعْوَا لَا يَعْوِي لَا يَعْوَا شابش شابش ماضی سنائیے بھئی آواء مجھول بھئی مضاری بھئی مجھول بھئی مجھول بھئی لن یعوی مجھول بھئی مجھول بھئی مجھول بھئی مجھول بھئی لم یعوی لم یعوی لیتقوی لیتقوی شابر شابر دیکھئے وہی کتاب پر دوبارہ دیکھ لیجئے محمود فاول فیف مقرون اززاربہ باب زاربہ سے العیو جائے پنہ گریفتن پنہ کی جگہ پکڑنا کسی محفوظ مقام پر پنہ پکڑنا آگے دیکھئے محموز عین اور مثال زندہ دفن کرنا مشیقین عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بیٹیوں کو اتنا عیب سمجھتے تھے کہ ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے بیٹیاں پیدا ہوتی تو اس کو اپنے لئے اتنا عیب کا باعث سمجھتے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے چنانچہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بی ایزم بن قتلت کس گناہ میں تمہیں قتل کیا گیا تھا تم نے کیا جرم کیا تھا تو وعدن کا معنی ہے زندہ درگور کردن گور قبر کو کہتے ہیں گور قبر کو زندہ درگور کردن زندہ قبر میں ڈالنا یعنی زندہ دفن کرنا وعدن یعیدو چون وعدن یعیدو جی آپ صرف سغیر سنائیے بھئی وعدن یعیدو سے وعدن یعیدو وعدن وعدن فووائدن وعووئدن یعیدو وعدن وعدن فذاک موعدن یعید لم یعید لا یعید لا یعید لن یعید لن یعید لن یعید علم من ادلت ادل یعید لیعید ونہیوان لا تا ادلات ادل لا یعید لا یعید والزرح من موعدن والجمع موائد والآلت من مئد مئدت مئد والجمع موائد وموائد تفزیل المذکر من شابش شابش جی ماضی سنائیے بھئی وعدہ مجھول سنائیے بھئی وعدہ مزارے سناؤ بھئی شابش متقلم کے سیغے میں متقلم کا سیغہ کیا بنا دو حمزہ جمع ہوئے ایک پر کسرا تھا تو ثانی کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا آئیے دو جی مجھول سناؤ بھئی یو ادو لن یا ادہ شابش لن یو ادہ لن یو ادہ لن یو ادہ لن یو ادو الامر منہو اد لطو اد لیا اد لیو اد لیو اد ونہی عنہ لا تائد لا تائد لا تائد شابر لا یو اد شابش شابش آگے دیکھئے بھئی محمود عین و ناقصِ یعی از فتحہ باب فتحہ سے ہے بھئی محمود عین بھی ہے اور ناقصِ یعی بھی الرؤیت دیدن و دانستن رؤیت کا معنی دیدن دیکھنا و دانستن اور جاننا تو اس کا معنی دیکھنا بھی اور جاننا بھی دیکھنا دراصل دو طرح سے ہوتا ہے ایک ہے آنکھوں سے کسی کو دیکھنا ایک ہے دل سے کسی کو دیکھنا اور وہ ہے جاننا وہ کیا ہے جان مثلا عربی میں کہتے ہیں رأیتو زیدن میں نے زید کو دیکھا منو آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے آنکھوں سے یہ ایک مفہول چاہتا ہے رأیتو زیدن میں نے کس کو دیکھا زید کو اور ایک یہی رؤیت بمانے جاننے کی بھی آتا ہے یعنی دل سے دیکھنا اور مثلا میں کہتا ہوں رأیتو زیدن عالیمن میں نے زید کو عالم دیکھا یعنی عالم جانا میں نے زید کو عالم جانا تو دیکھو یہ جاننا کس کے ذریعے ہوتا ہے دل کے ذریعے ہوتا ہے میں نے زید کو عالم جانا یعنی مجھے پتا چلا کہ زید کیا ہے عالم ہے تو یہ رؤیت قلبی ہے ایک رؤیت بسری ہے آنکھوں سے دیکھنا اور ایک رؤیت قلبی ہے کس سے دل سے دیکھنا رؤیت بسری جو ہے آنکھوں سے دیکھنا اس کے لئے ایک مفہول چاہیے ہوتا ہے آپ کسی بھی ایک چیز کو دیکھیں تو رؤیت کا فیل پایا جائے گا آپ نے زید کو دیکھا تو دیکھو رؤیت بسری پائی گئی میں نے زید کو دیکھا اور ایک رؤیت قلبی ہے اس کے لئے دو مفہول چاہیے رأیت زیدن عالیمن میں نے زید کو جانا کیا جانا عالم جانا تو زید ہے مفہول اول عالیمن ہے مفہول ثانی تو یہ بمانے جاننے کے ہے رؤیت قلبی کیا معنی یعنی جان لینا کسی کو جاننا تو رؤیت کا فیل آیا بھئی تو کہتے ہیں رؤیت دیدن و دانستن اس کا معنی کیا ہے دیدن دیکھنا بھی و دانستن اور جاننا بھی دیدن کیا ہے رؤیت بسری آنکھوں سے دیکھنا اور دانستن کیا ہے جاننا یعنی دل سے جاننا رؤیت قلبی مراد ہے تو رؤیت بسری کتنے مفہول چاہتی ہے ایک اور رؤیت قلبی دو مفہول چاہتی ہے اور آپ نے پڑھا تھا کہ اس باپ میں یسلو علا قانون افعال میں محبوبن لگے گا یسلو اس کو کیا پڑھنا جائز یسلو حمزہ کی حرکت سین کو دیتے ہیں اور حمزہ کو حضف کر دیں یہ جائز ہے آپ یسلو بھی کہہ سکتے ہیں اور یسلو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہی جوازی قانون یہ افعال رؤیت کے اندر وجوبی ہے لہذا یہاں رہا یا را پڑھیں گے یا را نہیں پڑھیں گے بلکہ یا را یا را اصل میں کیا تھا یا رایو باب فتحہ سے ہے نا یا رایو یا فتحو پھر یا متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا علیف سے کیا بنا یا را پھر یا سلو ولا قانون لگاؤ حمزہ کی حرکت کس کو دے دی را کو اور حمزہ کو حضف کر دیا کیا بن گیا یا را تو یہ قانون یہاں وجوبی ہے یا را آپ نہیں پڑھ سکتے ہم نے عربوں سے یا را کبھی نہیں سنا وہ ہمیشہ کیا پڑھتے ہیں یا را معلومہ یہ قانون وجوبی ہے بات سمجھ میں آگئے آپ صرف صغیر سنائیے بھئی را آیا را رؤیتن را آیا را رؤیتن فذاک مرئی جی آگے اب ساری گردانیں اس باب کی آ رہی ہیں میں سنتا جاؤں گا آپ ان گردانوں پر نظر رکھیے گا بھئی ماضی سنائیے بھئی رعا مجھول بھئی رعیہ مزارے بھئی یارا یرا 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 ی موسیقی آگے بھئی نون سقیلہ کے ساتھ مزارے بھئی مجھول بھئی امر سنو بھئی را 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 ر اچھا امر سناؤ بھئی نون سقیلہ کے ساتھ رایانا را تھا نا را اور پھر نون سقیلہ ملا دیا تو وہ علف واپس آیا اور یا سے بدل گیا کیونکہ نون سقیلہ اپنے سمع قبل کیا چاہتا ہے فتح رایانا پھر سناؤ اس میں فاعل سناؤ بھئی رائن اس میں مفعول سناؤ بھئی شابش دیکھئے بھئی کتاب پر دوبارہ دیکھ لیجئے محموز عین و ناقصیعی از فتح الرؤیت دیدن و دانستن رؤیت دیکھنا و دانستن اور جاننا رآ یرا رؤیتن فہو رائن و رؤیی را رؤیتن فہو مرئین الامر منہو رأ والنہیو عنہو لا ترہ الظرف منہو مرآن والآلت منہو مرآن 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 و تثنیتہما مرآن و مرآن والجمع منہو مرآن و مرائیو افعل التفضیل منہو ارآ والمعنس منہو رؤیہ و تثنیتہما ارآیان و رؤیہانی والجمع منہو مرآئن و ارآون و رؤیہاتن آگے دیکھئے زین پیش نویشتائم زین پیش نویشتائم اصل میں تھا زین کیا تھا زین پیش اس سے پہلے زین پیش اس سے پہلے نویشتائم ہم نے لکھا ہے کہ قائدہ یسلو دری باب در افعال لازم شدہ نہ در اسماء کہ قائدہ یسلو جو ہے دری باب اس باب میں در افعال لازم شدہ افعال میں لازم ہو گیا ہے نہ در اسماء نہ کہ اسماء میں جو اسم ہے نا ان میں یسلو والا قائدہ یہاں وجوبی نہیں لیکن افعال میں یسلو والا قائدہ وجوبی ہے یعنی یرآ آپ نہیں پڑھ سکتے ہاں کیا پڑھیں گے یارآ پڑھیں گے تو کہتے ہیں این امر را ملحوظ کردہ اس بات کو اس امر کو ملحوظ کرتے ہوئے این امر را ملحوظ کرتے ہوئے اس امر کو یعنی اس بات کو ملحوظ کرتے ہوئے جملہ سیغ راب مراعات قواعد ناقص درلام میں باید خاند اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کونسی بات؟ کہ یہ سلوالا قانون افعال میں وجوبی ہے اور اسما میں وجوبی نہیں این امر را ملحوظ کردہ اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے جملہ سیغ راب تمام سیغوں کو با مراعات قواعد ناقص درلام لام کے اندر ناقص کے قوانین کی رعائت رکھتے ہوئے با مراعات قواعد ناقص درلام لام میں ناقص کے قوانین کی رعائت رکھتے ہوئے میں باید خاند تمام سیغوں کو پڑھ لینا چاہیے پیچھے کیا آیا تھا جملہ سیغرا تمام سیغوں کو پھر دیکھئے ترجمہ جملہ سیغرا بمراعات قواعد ناقص در لام میں باید خواند تمام سیغوں کو لام کے اندر ناقص کے قوانین کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھ لینا چاہیے تعلیمن سرف کبیر ہم میں نویسن ہم میں نویسم تعلیمن تعلیم دینے کے لئے سکھانے کے لئے آگے کیا کرنے لگیں سرف کبیر بھی ذکر کرنے لگے ہیں حالانکہ پچھلے ابواب میں انہوں نے سرف کبیر یہاں پر ذکر نہیں کی تھی اب ذکر کرنے لگیں آپ کو بتلائیں گے کہ آپ کو سکھانے کے لئے میں یہاں سرف کبیر بھی لکھ رہا ہوں کیونکہ اس کی گردانیں درہ مشکل ہیں بھئی تو کہتے ہیں تعلیمن تعلیم دینے کے لئے سکھانے کے لئے سرف کبیر ہم میں نویسم سرف کبیر بھی میں لکھ رہا ہوں کہ این باب سیغ مشکلہ دارد کہ یہ باب جو ہے مشکل سیغے رکھتا ہے یعنی اس باب کے سیغے مشکل ہے اس بات فیل ماضی معروف رآ رآیا رآو رآت رآتا رآینہ تا آخر آخر تک چون رآمہ تا آخر جیسے کہ رآمہ ہے آخر تک جزئین کے در حمزہ بینہ بین میں توانت شد علاوہ اس کے جزئین کے علاوہ اس کے در حمزہ حمزہ کے اندر بینہ بین میں توانت شد بینہ بین ہو سکتا ہے اس حمزہ کے اندر رآہ ہے نا رآہ تو یہ جو حمزہ ہے کہتے ہیں اس گردان میں بینہ بین بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بینہ بین کسے کہتے تھے بینہ بین دو قسم پر تھا ایک بینہ بین قریب ایک بینہ بین بعید بینہ بین قریب کیا تھا کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنے اوپر جو حرکت ہے اور اس پر جو حرکت ہے اس کے موافق حرف علت کے درمیان پڑھنا ایک حمزہ ہے ایک حمزہ کے اوپر حرکت ہے حرکت کے موافق جو حرف علت ہوگا اگر زبر ہو تو علف اگر پیش ہو تو واؤ اور اگر زیر ہو تو یا تو حمزہ کو اپنے مخرج اور علف کے مخرج کے بیچ پڑھنا اگر حمزہ پر زبر ہے اور اگر حمزہ کے نیچے زیر ہے تو حمزہ کو اپنے مخرج اور یا کے مخرج کے بیچ پڑھنا اور اگر حمزہ پر پیش ہے تو حمزہ کو اپنے مخرج اور واؤ کے مخرج کے درمیان پڑھنا یہ کیا ہے بینہ بین قریب ہے حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے بیچ پڑھنا یہ کیا ہے بینہ بین قریب اور بینہ بین بعید کیا ہے حمزہ کو اپنے مخرج اور ماقبل جو حرف ہے اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے بیچ میں پڑھنا مثلا حمزہ سے پہلے ہے زبر تو زبر کے موافق کیا علف تو حمزہ کو اپنے مخرج اور علف کے مخرج کے بیچ پڑھنا یہ ہے بینہ بین بعید ماقبل کی حرکت کو دیکھ رہے ہیں ہم اور اگر ماقبل میں ہے کسرہ حمزہ سے ماقبل کیا ہے کسرہ تو کسرہ کے موافق کیا یا تو حمزہ کو اپنے مخرج اور یا کے مخرج کے بیچ پڑھنا یہ کیا ہے بینہ بین بعید یا اگر ماں قبل میں ہے زمہ اور ماں زمہ کے موافق کیا وہ تو حمزہ کو اپنے مخرج اور وہ کے مخرج کے بیچ پڑھنا یہ کیا ہے بینہ بین بعید ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی مجھول رؤیہ 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 تا آخر آخر تک چون رومیہ تا آخر جیسے کہ رومیہ ہے آخر تک اس بات فیل مزارع معروف یہ ترائنہ دو دفع ہے ایک دفع ہونا چاہیے کیونکہ صاحب علم و سیغہ مکرر سیغے کو دوبارہ ذکر نہیں کرتے آگے دیکھئے یارا در اصل یر آئیو بود یارا اصل میں کیا تھا یار آئیو بروزنے یافتحو باب فتحہ سے ہے نا باب فتحہ سے ہے تو اسی سے صحیح سے وہ سیغہ نکال لیا کریں تو یارا جو ہے در اصل یار آئیو تھا بروزنے یافتحو پھر کیا کیا حمزہ کی حرکت کس کو دے دی را کو دے دی اور حمزہ کو حضف کر دیا کیا بن گیا یارا یو اور پھر یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیف سے تو کیا بن گیا یارا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جو بھی قانون بنا لیں چاہیے پہلے یا کو کس سے بدلیں علیف سے چاہے پہلے حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے دیں برحال نتیجہ وہی نکلے گا یارا بن جائے گا تو کہتے ہیں یارا در اصل یر ایو بود یارا اصل میں یر ایو تھا حرکت حمزہ بقائدہ یسلو بما قبل رفتہ حمزہ کی جو حرکت ہے وہ یسلو کے ذابطے سے بما قبل رفتہ ما قبل کو چلی گئی و حمزہ حضف شدہ اور حمزہ حضف ہو گیا یاریو شدو یاریو ہو گیا یا بقائدہ حفتم علف گشت یا جو ہے ساتھویں ذابطے سے علف ہو گئی قالہ والے قانون سے علف ہو گئی یا متحرک ما قبل فتحہ آگے دیکھئے وہم چونی در جملہ سیغ وہم چونی در جملہ سیغ اور اسی طرح ہے تمام سیغوں میں جز تسنیہ علاوہ تسنیہ کے کہ درہاں صرف بر تعمیل قائدہ یا سلو اکتفار افتہ تسنیہ کا سیغہ کیا تھا یاریانی دیکھو یہاں وہ حمزہ تو گیرا ہے لیکن یا کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے علف سے نہیں بدلا کیونکہ یہاں مانع موجود ہے یاریانی یہ یا کے بعد کیا ہے علف تسنیہ ہے اس قانون کی شرط تھی کہ اس یا یا وہ جو متحرک ہے اور ما قبل فتحہ ہے اس کے بعد علف تسنیہ نہیں ہونا چاہیے تو اس لئے یہاں صرف جو ہے یا سلو والا قانون لگا تسنیہ میں پھر دیکھئے کہتے ہیں وہ ہم چنی در جملہ سیغہ اور اسی طرح ہے تمام سیغوں میں یعنی سب کے اندر پہلے یا سلو والا قانون لگا اور پھر قالا والا قانون لگا جز تسنیہ سوائے کس کے تسنیہ کے کہ درہاں صرف بر تعمیل قائدہ یا سلو اکتفار افتہ کہ اس کے اندر صرف جو ہے بر تعمیل قائدہ یا سلو یا سلو کے ذابطے پر تعمیل جو ہے اکتفار افتہ اس پر اکتفار ہوا اس میں تسنیہ میں صرف یا سلو کے ذابطے کی تعمیل پر اکتفار ہوا صرف اس ذابطے پر عمل کیا گیا یا بسبب مانع علف نشدہ اور پھر یا جو ہے وہ مانع ہونے کی وجہ سے علف نہ ہوئی یا ریان یا باقی ہے یا علف سے نہیں بدلی یہ معنی ہے یا بسبب مانع علف نشدہ یا مانع ہونے کی وجہ سے علف نہ ہوئی ودر یاراؤنا اور یاراؤنا کے اندر وطراؤنا اور طراؤنا میں سیغہ جمع مذکر جو جمع مذکر کے سیغے ہیں یاراؤنا اور طراؤنا وے علف وسبب التقائی ساکنین با واؤ علف جو ہے واؤ کے ساتھ التقائی ساکنین کی وجہ سے ودر ترائینا اور ترائینا واحد مونس حاضر جو ہے بسبب التقائی ساکنین با یا یا کے ساتھ التقائی ساکنین کی وجہ سے وہ علف حزفشد علف کیا ہو گیا حزفشد دیکھو بھئی یاراؤنا یاراؤنا اصل میں کیا تھا یاراؤنا فتحہ سے وہ سیغہ نکالو یافتحونا اس کو بنا لو یاراؤنا 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 یافتحونا یاراؤنا پھر یاراؤنا جی حمزہ کی حرکت پہلے کس کو دے دو را کو جو بھی قانون پہلے لگا لیں حمزہ کی حرکت کس کو دی را کو اور حمزہ کو گرا دیا کیا بن گیا یاراؤنا اب یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے تو یاراؤنا علف بھی ہے وہ بھی ہے تو اجتماع ساکنین آیا علف گر گیا کیا بن گیا یاراؤنا اسی طرح ہے تاراؤنا کے اندر بھی تو اجتماع ساکنین آیا علف کا کس کے ساتھ واؤ کے ساتھ اور ترائینا جو واحد محنس حاضر کا سیغہ ہے یہ اصل میں کیا تھا فتحہ سے بنا لو تفتحینا ترائینا پھر حمزہ کی حرکت را کو دی اور حمزہ کو گرا دیا کیا بن گیا ترائینا پھر یا متحرک ماں قبل فتحہ کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا ترائینا علف بھی ہے اور یا بھی ہے دونوں ساکن ہیں اجتماع ساکنین آیا تو علف گر گیا کیا بن گیا ترائینا تو دیکھا ترائینا میں اجتماع ساکنین تھا علف کا واؤ کے ساتھ اور ترائینا میں علف کا اجتماع ساکنین ہے کس کے ساتھ یا کے ساتھ اور پھر گر گیا یہی بات بیان کر رہے ہیں دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں در یاراؤنا وطراؤنا سیغہ ہائ جمہ مذکر علف بسبب التقائ ساکنین با واؤ کہتے ہیں یاراؤنا اور تراؤنا میں سیغہ ہائ جمہ مذکر جمہ مذکر کے سیغے ہیں ان میں علف جو ہے واؤ کے ساتھ التقائ ساکنین کی وجہ سے ودر ترائینا واحد معنس حاضر بسبب التقائ ساکنین بایا اور ترینہ جو واحد مونسک حاضر کا سیغہ ہے اس میں یا کے ساتھ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے وہ جو علف ہے حضف شد حضف ہو گیا آگے دیکھئے مجھول یورا یوریانی یورونتا آخر مثل معروف در اعلال یہ بھی کس کی طرح ہے مثل معروف یہ بھی معروف کردان کی طرح ہے در اعلال کس کے اندر اعلال بھئی جیسے یارا میں اعلال ہوا تھا اسی طرح یورا میں بھی اعلال ہوا ہے نفی تاقید بلند معروف و مجھول لن یورا لن یارا اور لن یورا یہ دونوں گردانیں اکٹھی کر دی ہیں انہوں نے بیا کے اوپر دیکھو زبر بھی ہے اور پیش بھی ہے لن یارا اور لن یورا تو کہتے ہیں لن یارا لن یارا یا لن یارا تا آخر آخر تک بات سمجھ میں آرہی ہے یہ معروف بھی اور مجھول بھی ہے تو مجھول کیسے ہوگا لن یورا لن یورا لن یورا یا لن یورا تا آخر آخر تک در علف یارا و اخواتے ہو یارا پڑھیں یا یورا پڑھیں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں در علفِ یارا یارا کے علف میں وَأَخَوَاتِ اُو اور جو اس کے اخوات ہیں جو اس کے مشابہ ہیں اس کے اخوات کون ہیں مشابہ کون سے کلمیں ہیں پانچ سیغے ہیں قل بھئی جن کے آخر میں زمیرِ بارز نہیں آتی تو ایک ہے یارا اور چار اور ہیں کل کتنے ہیں پانچ سیغے ہیں تو اس کے جو مشابہ کلمات ہیں لَن عَمَلْ نَكَرْدَا ان میں لَن ناصبہ نے عمل نہیں کیا چنانکہ در لَنْ يَخْشَا وَلَنْ يَرْضَا جیسے کہ کس میں ہے لَنْ يَخْشَا اور لَنْ يَرْضَا کے اندر کوئی عمل نہیں ہوا تھا اس کا وَدَرْ دیگر سیغ نَحَجَے کے در صحیح عمل میکونت عمل کردہ اور باقی سیغوں کے اندر دوسرے سیغوں کے اندر نَحَجَے کے اسی طریقے پر کے در صحیح عمل میکونت جس طرح صحیح کے اندر یہ لَن ناصبہ عمل کرتا ہے عمل کردہ اس نے عمل کیا اعلالاتیں کے در مزارے بودھ ہموں باقی ماندہ وہ اعلالات جو کہ مزارے میں ہو گئے تھے ہموں باقی ماندہ وہی باقی ہیں وہ اعلالات باقی ہیں مزارے میں یا سلو والے ذابطے سے حمزہ گر چکا ہے یا نہیں گرا وہ تو گر چکا ہے وہ گرا رہے گا اس کے علاوہ پانچ سیغوں کے اندر کوئی اعلال نَن ناصبہ نہیں کرے گا اور سات سیغوں کے آخر سے انہوں نے اعرابی کو گرا دے گا اور دو سیغوں کے آخر میں کوئی عمل نہیں کرے گا جو جمع مونس کے ہیں کیونکہ وہ مبنی ہیں آگے دیکھئے بھئے نَفِي جَحَدْ بَلَمْ دَرْ مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوفُ مَجْحُولُ یہ بھی دو گردانے ہیں بھئے یا مجھول پڑھ لیں اسی کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں در اصل یارابود یہ اصل میں کیا تھا یارا تھا بھئی بسبب لم علف در آخر افتاد لم کی وجہ سے آخر سے علف گر گیا لم یارا شد تو لم یارا ہوا مجھول یا یورا پڑھ لیں تو لم یورا ہوا وَحَا كَذَا لَمْ تُرَا لَمْ اُرَا لَمْ نُرَا اور اسی طرح ہے لم تُرَا لَمْ اُرَا لَمْ نُرَا یا اس کو معروف پڑھ لیں لم تَرَا لَمْ اَرَا لَمْ نَرَا وَدَرْبَاقِ سیغھ عملے کے در مزارع صحیح میکنت نمودا اور باقی سیغھوں میں وہ عمل جو کہ مزارع کے اندر در مزارع صحیح میکنت جو صحیح کے مزارع میں لم کرتا ہے نمودا اس نے وہی عمل کیا باقی سیغھوں میں لم کیا عمل کرتا ہے ویسے تو جزم دیتا ہے لیکن آخر میں حرف علت آئے تو اس کو گرا دیتا ہے تو پانچ سیغھوں کے آخر میں لم نے کیا کیا حرف علت کو گرا دیا اور سات سیغھ میں جیسے صحیح میں عمل کرتا تھا وہی عمل کیا سات سیغھوں میں کیا کرتا تھا نون اعرابی گراتا تھا وہ یہاں بھی گرا دیا تو کہتے ہیں در ودر باقی سیغھ عملے کے در مزارع صحیح میکنت نمودا اور باقی سیغھوں میں وہی عمل جو کہ صحیح کے مزارع کے اندر میکنت وہ کرتا ہے نمودا اس نے کیا ظاہر کیا بر اعلالاتے کے در مزارع بود اعلالیں نیفزودا بر اعلالاتے وہ اعلالات کے در مزارع بود جو کس میں تھے مزارع میں تھے ان پر اعلالیں نیفزودا ان پر کوئی اعلال نہیں بڑھا ان پر کوئی سی اعلال کا اضافہ نہیں کیا لامِ تاقید بانونِ سقیلہ در فعلِ مستقبل معروف و مجھول لَيَرَيَنَّا یہ معروف بھی ہے اور لَيُرَيَنَّا مجھول بھی ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے یہ لَيَرَيَنَّا ہونا چاہیے بھئی یا کے نیچے زیر مجھول بھی اسی کو پڑھ لیں بھئی آگے دیکھئے لَيَرَيَنَّا یہ معروف اور مجھول دونوں ہیں لَيَرَيَنَّا بھی اور لَيُرَيَنَّا بھی در اصل یارابود اصل میں کیا تھا یارا یا مجھول پڑھ لیں در اصل یورا تو کہتے ہیں در اصل یارابود اصل میں یارا تھا لَيَرَيْنَا لَيْنَا تاقید در اول وَنُونَ سَقِيلَة در آخر آوردند لَيْنَا تاقید شروع میں اور نونَ سقیلَة در آخر آوردند آخر میں لے آئے نونَ سقیلَة فتحہ ماقبل خاصت نونَ سقیلَة نے اپنے سے ماقبل فتحہ چاہا علف قابل حرکت نبود علف قابل حرکت نا تھا لہٰذا یارا کے اصلِ علف بود باز آوردہ لہٰذا یا کو جو کہ علف کی اصل تھی باز آوردہ اس یا کو پھر لے آئے طریقہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی اس علف کو یا سے بدل دیا کیونکہ وہ پہلے بھی یا ہی تھا اصل میں ہے تو کہتے ہیں وہ باز آوردہ اس کو یا کو پھر لے آئے فتحہ دادند اور اس کو فتحہ دے دیا یا مجھول پڑھ لیں یہ بھی اسی طرح ہیں یا انہی کو مجھول بھی پڑھ لیں وہ بھی اسی طرح ہیں لَيَرَوْنَّ جو جمع کا سیغہ ہے بھئی یہ معروف بھی ہے اور مجھول بھی ہے لَيَرَوْنَّ اور لَيُرَا لَيُرَوْنَّ کہتے ہیں در اصل یا راؤنا بود یہ اصل میں کیا تھا یا راؤنا تھا نا یرا یا را یا یا راؤنا تو یہ یا راؤنا تھا یا مجھول پڑھ لیں کہ در اصل یا راؤنا تھا تو کہتے ہیں در اصل یا راؤنا بود یہ اصل میں یاراؤنا تھا بعد آوردن لام تاقید و نون سقیلہ اور لام تاقید اور نون سقیلہ کو لانے کے بعد وحضف نون اعرابی اور نون اعرابی کو حضف کرنے کے بعد اجتماع ساکنین شد میان وو و نون اجتماع ساکنین ہو گیا نون اور وو کے درمیان کس میں نون اور وو کے درمیان کیا تھا یاراؤنا اس نون کو گرا دو اور نون سقیلہ لے آو کیا بن گیا یاراؤنا یاراؤنا وو بھی ساکن اور نون سقیلہ کا پہلا نون بھی ساکن تو اجتماع ساکنین آیا تو پھر کیا کیا جی اس وو کو زمہ کی حرکت دے اگر اول حرف مدہ ہو اس کو گرا دیتے ہیں لیکن یہ وو تو حرف مدہ نہیں کیونکہ اس سے پہلے تو فتحہ ہے تو اس وو کو کونسی حرکت دے دی زمہ والی تو کیا بن گیا یاراؤنا تو کہتے ہیں اگر اجتماع ساکنین شد میان وو ونون اجتماع ساکنین ہوا درمیان وو اور نون کے وو غیر مدہ بود وو غیر مدہ تھا لہذا آنرا زمہ دادن لہذا اس کو زمہ دے دیا یا مجھول پڑھ لیں بات سمجھ میں آرہی ہے معروف اور مجھول تمام سیغوں کی تعلیل ایک جیسی ہے اس لئے اس کو اکٹھا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں تو جیسے لَيَرَا وُنَّا ہے اسی طرح لَيُرَا وُنَّا بھی اس میں بھی یہی اعلال ہوا ہے وَحَا كَزَا اور اسی طرح لَتَرَوُنَّا اور اسی طرح لَتَرَوُنَّا بھی یا اس کو مجھول پڑھ لیں وَحَا كَزَا لَتُرَوُنَّا اور اسی طرح لَتُرَوُنَّا بھی وَدَرْ لَتَرَوَنَّا اور لَتَرَوَنَّا میں اس کو بھی چاہے معروف پڑھیں چاہے مجھول یا پڑھیں کہتے ہیں واحد مونس حاضر یہ جو واحد مونس حاضر کا سیغہ ہے چاہے معروف کا ہو یا مجھول کا بعد حضف نون اعرابی نون اعرابی کو حضف کرنے کے بعد یارا کسرہ دادند یا کو کسرہ دے دیا یا کو کسرہ دے دیا با نون خفیفہ اب نون خفیفہ کے ساتھ گردان آگئی آپ جانتے ہیں نون خفیفہ مزارے کے آٹھ سیغوں میں آتا ہے بھئی تسنیہ کے سیغوں میں بھی نہیں آتا اور جمع مونس کے سیغوں میں بھی نہیں آتا تو کہتے ہیں با نون خفیفہ اسی کو مجھول بھی آپ پڑھ سکتے ہیں امر حاضر معروف را ریا رو رے رینا را دراصل ترابود را اصل میں کیا تھا تارا تھا بھئی مزارے سے مخاطب کا سیغہ نکال لو تارا شروع سے تا گرا دو اور آخر سے الف گرا دو کیا بن گیا را صرف را رہ گئی اس پر زبر ہے را تو کہتے ہیں را دراصل ترابود را اصل میں ترہ تھا بعد حضف علامت مزارے متحرک ماند علامت مزارے کو حضف کرنے کے بعد متحرک ماند متحرک حرف رہ گیا بھئی علامت مزارے کو گراتے ہیں اور اگلا حرف اگر ساکین ہو تو پھر شروع میں کیا لاتے ہیں حمزہ وصل لاتے ہیں لیکن یہاں نہیں لائے کیوں کیونکہ آگے متحرک رہ گیا تھا را کیا تھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ بعد حضف علامت مزارے متحرک ماند علامت مزارے کو حضف کرنے کے بعد متحرک حرف باقی رہ گیا لہذا حاجت بہمزہ وصل نہ شد لہذا حمزہ وصل کی ضرورت نہ ہوئی اس کی ضرورت پیش نہ آئی در آخر وقف نہ مودند آخر میں وقف کیا بسبب وقت علف آخر بے افتاد اور وقف کی وجہ سے آخر کا علف گر گیا رہ شد تو کیا ہو گیا صرف رہ رہ گیا اور اس پر زبر ہے در دیگر سیغہ بعد حضف علامت مزارے نون اعرابی حضف شدہ باقی سیغوں میں علامت مزارے کو حضف کرنے کے بعد نون اعرابی حضف شدہ نون اعرابی حضف ہو گیا سمجھ میں آیا رایا رو رے ان سب کے آخر سے نون اعرابی گر گیا ہے در غیر رہنا رہنا کے آخر سے نون کیوں نہیں گرا کہتے ہیں بھئی یہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ یہ تو جمع کی ضمیر ہے تو کہتے ہیں در غیر رہنا جمع مونس علاوہ رہنا جمع مونس کے کہ بسبب بودھن نون جمع تغیر در آخر آنہ شدہ کہ نون جمع ہونے کی وجہ سے تغیر در آخر آنہ شدہ اس کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوئی عمر غائب اور متقلم معروف عمر غائب اور متقلم معروف کے سیغے بھئی عمر کے لیارا لیارایا لیاراو 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 لیارایا لیارائنا لیارا لینارہ مثل لم یارا اعلال باید کردند کہتے ہیں لم یارا کی طرح اعلال کرنا چاہیے اور اسی طرح کیا ہے عمر مجھول میں بھی اسی طرح ہے لیارا بھئی آگے دیکھئے عمر حاضر معروف بانون سقیلا عمر حاضر معروف نون سقیلا کے ساتھ رایننا یہ کس سے بنا ہے را سے تو نون سقیلا لے آئے اور نون سقیلا جب آخر میں آیا تو پھر وہ علف واپس آ گیا وہ علف کیوں گرا تھا جزم کی وجہ سے اب تو جزم نہیں آخر میں اب تو وقف نہیں آخر میں تو وہ علف پھر آ گیا اور نون سقیلا اپنے سے ماں قبل فتحہ چاہتا ہے اب علف پر فتحہ تو نہیں آ سکتا تو علف کو اس کے اصل کی طرف لوٹا دیا اور اصل میں یہ علف کیا تھا یا تو اس کو یا سے بدل دیا اور پھر یا کو فتحہ دیا تو کیا بن گیا رایننا تو کہتے ہیں عمر حاضر معروف بانون سقیلا رایننا راین نی راون نی راین نی راین نی اب وہی جو میں نے ابھی بات بیان کی یہ بھی ذکر کریں گے کہتے ہیں رایننا دراصل را بود یہ اصل میں کیا تھا را تھا پہلا سیغہ عمر حاضر کا را ہے اور اس پر صرف زبر ہے تو کہتے ہیں رایننا دراصل را بود رایننا اصل میں را تھا بعد آوردن نون سقیلا نون سقیلا کو لانے کے بعد علت حضف حرف علت کے وقف بود زائل شد علت حضف حرف علت حرف علت کو حضف کرنے کی جو علت تھی حرف علت کو حضف کرنے کی جو علت تھی یعنی جو وجہ تھی علت کا کیا مانا وجہ حرف علت کو کیوں حضف کیا تھا را کے آخر سے را کس سے بنا تھا تارا سے آخر سے علف کیوں گرایا تھا وقف کی وجہ سے وقف کی وجہ سے اب تو وقف نہیں تو لہٰذا وہ علف واپس آ گیا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بعد آوردن نون سقیلا نون سقیلا کو لانے کے بعد علت حضف حرف علت حرف علت کو حضف کرنے کا جو سبب ہے کہ وقف پود جو کہ وقف تھا زائل شد وہ سبب ختم ہو گیا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے لہٰذا حرف علت قابلِ باز آمدن شد لہٰذا حرف علت وہ واپس آنے کے قابل ہو گیا حرف علت قابلِ باز آمدن باز آمدن کا معنی ہے پھر آنا یعنی واپس آنا قابلِ باز آمدن شد وہ پھر واپس آنے کے قابل ہو گیا مگر علف کے حضف شدہ قابلِ حرکت نہ بود مگر وہ علف جو کہ حضف ہوا تھا وہ تو حرکت کے قابل نہ تھا ونونِ سقیلہ فتحِ ما قبل میں خواہد اور نونِ سقیلہ ما قبل کا فتحہ چاہتا ہے لہٰذا یارہ کہ اصل بودہ باز آمدن فتحہ دادن لہذا یا جو کہ اصل تھی اس علف کی اصل تھی باز آمدن اس کو پھر واپس لاکر فتحہ دادن فتحہ دے دیا رَيَنَّ شُطُو رَيَنَّ حُوْجَا وَدَرْرَوُنَّ وَرَيِّنَّا بھئی رَوُنَّ میں یہ واپِ زَمَّا اور رَيِّنَّ میں یہا کے نیچے زیر آئی یہ کیسے آئی؟ بھئی رَوُنَّ کس سے بنا ہے؟ عمر عمر کے سیغے نکالو نا رَا رَيَا رَو رَو سے بنا ہے اور رَو کے آخر میں کیا لگا دیا؟ نونِ سقیلہ تو کیا بن گیا؟ ہاں ابھی وَو ساکِن ہے رَوُنَّ وَو بھی ساکِن اور نون پہلا بھی ساکِن اور اگر وَو حرفِ مَدَّا ہوتا اس کو گرا دیتے لیکن یہ وَو تو حرفِ مَدَّا نہیں کیونکہ اس وَو سے پہلے زبر ہے تو پھر اس وَو کو زمَّا والی حرکت دے دی کیا بن گیا؟ رَوُنَّ تو رَا رَیَا رَو رَعِ رَعِ کے ساتھ ذرا نونِ سقیلہ لاؤ نونِ سقیلہ جوڑ دو رَعِنَّ یا بھی ہے اور پہلا نون بھی ساکِن تو اجتماع ساکِن ہے نایا اور یہ یا حرفِ مَدَّا نہیں کیونکہ یا سے پہلے کسرہ نہیں ہے بلکہ فتحہ ہے تو پھر اس کو کسرہ والی حرکت دے دی مَدَّا ہوتا تو گرا دیتے تو کیا بن گیا؟ رَعِنَّ یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَدَرْ رَوُنَّ وَرَعِنَّ رَوُنَّ وَرَعِنَّ وَا وَيَا رَا کے غیرِ مَدَّا بُودن وَا اور یا جو کہ غیرِ مَدَّا تھے بسبب اجتماع ساکِنین حرکتِ زَمَّا وَا کَسْرَا دَادًا ان کو اجتماع ساکِنین کی وجہ سے زَمَّا وَا کَسْرَا کی حرکت دے دی نونِ سقیلہ امر بَا لام مثلِ نونِ سقیلہ فعلِ مُزارِاست کہتے ہیں نون سقیلہ امر با لام کا جو ہے امر با لام لام کے ساتھ جو امر کے سیغے ہیں ان کے ساتھ جب نون سقیلہ لائیں تو بالکل مزارے جیسے سیغے بنیں گے صرف اتنا فرق ہے کہ امر کا جو لام ہے وہ مقصور ہوتا ہے اور مزارے پر جو لام تعقید آئے گا وہ مفتوح ہوتا ہے بس صرف اتنا فرق ہے تو کہتے ہیں نون سقیلہ امر با لام مثل نون سقیلہ فیل مزارے است امر با لام کا نون سقیلہ جو ہے مثل نون سقیلہ فیل مزارے است وہ فیل مزارے کے نون سقیلہ کی طرح ہے جو اس این کے لام امر مقصور است و لام مزارے مفتوح علاوہ اس کے کہ لام امر مقصور ہے اور لام مزارے مفتوح امر حاضر مارو با نون خفیفہ یہ تین سیغوں میں آئے گا بھئی نون خفیفہ امر کے چھے میں سے صرف تین سیغوں میں کیوں؟ کیونکہ دو تسنیہ کے سیغے ہیں اور ایک جمع مؤنس کا سیغہ ہے ان میں نونِ خفیفہ نہیں آتا تو کہتے ہیں عمر حاضر معروفہ نونِ خفیفہ راین راون راین و عمر بالام ہم بریں قیاس اور عمر بالام بھی اسی قیاس پر ہے یعنی اس میں بھی اسی طرح ہوگا نہیں معروف مجھول نہیں معروف اور مجھول جو ہے لا یارہ تا آخر آخر تک لا یارہ لا یورہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں نہیں با نونِ سقیلہ نہیں نونِ سقیلہ کے ساتھ لا یارہان نیتا آخر بقیاس سیغہائی نونِ سقیلہ امر اعلال باید کرد لا یارہان نیتا آخر تک بقیاس سیغہائی نونِ سقیلہ امر امر کا جو نونِ سقیلہ ہے اس کے سیغوں پر قیاس کرتے ہوئے اعلال باید کرد ان کا بھی اعلال نہیں کے اندر بھی اعلال اسی طرح کر لو جس طرح کس میں ہوا تھا جی امر کے نونِ سقیلہ کے سیغوں میں جس طرح اعلال ہوا تھا یہاں نہیں کے سیغوں میں بھی جنونِ سقیلہ لاؤ تو اسی طرح اعلال کر لو پھر ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں لا یارہان نیتا آخر بقیاس سیغہائی نونِ سقیلہ امر اعلال باید کرد امر کے نونِ سقیلہ کے سیغوں کی قیاس پر ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں امر کے نونِ سقیلہ کے سیغوں کی قیاس پر اعلال باید کرد اعلال کر لینا چاہیے نہیں با نونِ خفیفہ لا یارہان نیتا ہے لا ترہین واحد مونس حاضر کا سیغہ ہے جمع مونس کے سیغے کے اندر تو نونِ خفیفہ آتا ہی نہیں ہے تو یہاں یا کے نیچے کسرا ہونا چاہیے لا ترہین اور مجہول میں بھی کیا ہونا چاہیے لا ترہین ہونا چاہیے لا آرہین لا نارہین اسی گردان کو مجہول بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں گردانیں ہیں لا یورہین لا یورہون لا ترہین لا ترہین لا ترہین لا ارہین لا نورہین اس میں فاعل رائن رائیان رائون رائیتن رائیتان رائیاتن چون رامین تا آخر یہ رامین کی طرح ہے آخر تک اس میں مفعول جو ہے مرئین مرئیان تا آخر آخر تک چون مرمیون تا آخر جیسے کہ مرمیون ہے آخر تک یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی اب اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیجئے محمود فا واجوہ فی آئی اززاربہ الائید قوی ہونا عبارت مل گئی سب کو جی دیکھئے بھئی محمود فا واجوہ فی آئی اززاربہ الائید قوی ہونا آدھا یعید ایدن فہوا آئیدن الاخرہی باعا یبیعو الاخرہی کی طرح ہے اس باب میں بھی ذابطہ مذکورہ کو ملحوظ رکھنا چاہیے چنانچہ یہ ایدن میں رأسن کے قائدہ پر یبیعو کے قائدہ کو ترجیح دی گئی ہے اور اسی طرح اائید و سیغہ واحد متکلم میں ہوا مگر بالاخر حمزہ دوم بقائدہ ائیم مطنیہ سے بدل گیا محمود فا و ناقص وابی از نصرہ الالو کو تاہی کرنا الائی اعلو حمزہ میں محمود کا قائدہ اور واب میں ناقص کا قائدہ جاری کر لینا چاہیے محمود فا و ناقص یعی از ذرب الائتیان آنا اتا یعطی رما یرمی کی طرح ہے از فتح یفتح الائباؤ انکار کرنا ابا یعبا محمود فا و لفیف مقرون از ذرب الائی جائے پناہ حاصل کرنا اوا یعوی مثل توا یطوی محمود عین مثال از ذرب الوعد زندہ درگور کرنا یعنی زندہ دفن کرنا وعد یعیدو مثل وعد یعیدو نحمود عین ناقصی یعی از فتح الروئیت دیکھنا اور جاننا رآیا را رؤیتن فہو رائن والرؤیی را رؤیتن فہو مرئین الامر منہ را والنہی عنہ لا ترہ الظرف منہ مرعن والآلت منہ مرعن مرآتن مرآون و تصنیتوہما مرآیان و مرآیان والجمع منہما مرآئن و مرآئیو مرآئیو ہے آپ کی کتابوں میں شد ہے مرآئن و مرآئیو افعل التفضیل منہ ارآ والمؤنس منہ رؤیہ والتصنیتوہما ارآیان والرؤییان والجمع منہما ارآئن و ارآون و رؤن و رؤییاتن آگے دیکھئے بھئی ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ یس الو کا قائدہ اس باپ کے افعال میں وجوبی ہے اسما میں نہیں یہ بات ملہوز رکھ کر لام میں قواعد ناقص کی رعایت کرتے ہوئے تمام سیغے پڑھ لینے چاہیے تعلیما ہم سرف کبیر بھی لکھ دیتے ہیں کیونکہ اس باپ کے سیغے مشکل ہیں اس بات فعل ماضی معروف رآآ رآ آیا رآو رآت رآتا رآئن آخر تک رمآ الہ آخری ہی کی طرح ہے سوائے اس کے کہ حمزہ میں بینہ بین ہو سکتا ہے مجہول روئیہ روئیہ روئو روئیت آخر تک رمآ الہ آخری ہی کی طرح ہے اس بات فعل مضار معروف یارآ 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 ترآ ترآ یارآ ترآ یارآ یارآ در اصل یارآ یو تھا حمزہ کی حرکت بقاعدہ یسعل ما قبل کو منتقل ہوئی اور حمزہ حضف ہو کر یارآ یو ہوا یا ساتھویں قاعدہ سے علف بن گئی یہی تعلیل تمام سیغوں میں ہے سوائے تصنیہ کے کہ اس میں صرف قاعدہ یسعلو پر اختفاق کیا گیا یعنی اس میں ساتھویں قاعدہ پھر نہیں لگا آگے دیکھئے مانع کے باعث یا علف سے نہیں بدلی یعنی اس میں ساتھویں ذابطہ نہیں لگا آگے دیکھئے اور علف یاراؤنا وطراؤنا سیغہ جمع مذکر میں واو کے ساتھ التقائے ساکنین کے باعث اور ترائینا واحد مونس حاضر میں یا کے ساتھ التقائے ساکنین کے باعث علف حضف ہو گیا ہے مجھول یرا یرایانی یراونا اس کی تعلیل معروف کی طرح ہے نفی تاقید بلن معروف مجھول لن یرا لن یرایا لن یراو الہ آخری لن نی لن یقشا ولن یرزا کی طرح یرا اور اس کے نظائر کے علف میں بھی عمل نہیں کیا اور دوسرے سیغوں میں اسی طرح عمل کیا جس طرح صحیح میں کرتا ہے جو تعلیلات مزارے میں تھی وہی باقی ہیں نفی جہد بلن در فعل مستقبل معروف و مجھول لم یرا لم یرایا لم یراو لم ترہ لم ترہ لم یرا انہ لم ترہ لم ترہ لم ترہ انہ لم آرہ لم نرہ اسی میں مجھول بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو آگے دیکھئے لم یرا دراصل یرا تھا لم کے باعث علف آخر سے گر گیا لم یرا ہوا وہا کذا لم ترہ لم آرہ لم نرہ یہ سب معروف اور مجھول جتنے سیغے آئیں گے معروف بھی ہیں تو کہتے ہیں اور باقی سیغوں میں وہی عمل کیا ہے جو مزارے صحیح میں کرتا ہے جو تعلیلات مزارے میں ہو چکی ہیں ان پر کسی تعلیل کا اضافہ نہیں ہوا لام تاقید بانون سقیلہ در فیلے مستقبل معروف و مجھول لَيَرَيَنَّ لَيَرَيَانِ لَيَرَوُنَّ لَتَرَيَنَّ لَتَرَيَانِ لَيَرَيْنَانِ لَتَرَوُنَّ لَتَرَيِّنَّ لَتَرَيْنَّ لَيَرَيَنَّ 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 در اصل یارا تھا لام تاقید اول میں اور نون سقیلہ آخر میں آیا نون سقیلہ نے اپنے ماں قبل فتحہ کا تقاضہ کیا علف قابل حرکت نہ تھا لہٰذا یا کو جو کہ علف کی اصل تھی واپس لا کر فتحہ دے دیا لَيَرَيَنَّ ہو گیا یہی حال لَتَرَيَنَّ لَأَرَيَنَّ لَنَرَيَنَّ لَيَرَيَنَّ لَيَرَيْنَّ لَيَرَيْنَّ اصل میں یاراونا تھا لام تاقید اور نون سقیلہ لانے اور نون اعرابی حضف کرنے کے بعد وَو اور نون کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا وَو غیر مددہ تھا لہٰذا اسے زمہ دے دیا لَيَرَيَرَيْنَّ ہو گیا وَحَا كَذَا لَتَرَيْنَّ اور اسی طرح ہے لَتَرَيْنَّ لَتَرَيِّنَّ واحد مونس حاضر میں نون اعرابی حضف کرنے کے بعد یا کو کسرا دیا ہے با نون خفیفہ لَيَرَيَن لَيَرَيَرَيَن لَتَرَيَن لَتَرَيَن لَتَرَيِّن لَأَرَيَن لَنَرَيَن عمر حاضر معروف رَيَرَيَرَيْن رَدَرَيْسَل تَرَيْن حضف علامت مزارے کے بعد متحرک تھا لہٰذا حمزہ وصل کی ضرورت نہ ہوئی آخر میں وقف کیا وقف کے باعث علف گرا رَع رہ گیا باقی سیغوں میں حضف علامت مزارے کے بعد نون اعرابی حضف ہو گیا سوائے رَيْن جمع مونس کے قنون جمع ہونے کے باعث اس کے آخر میں کوئی تغیر نہیں ہوا عمر غائب و متقلم معروف لِیارَا 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 لِتَرَا لِتَرَيَ Saraiya لِیارَا لِيارَا لِنَا لمْ یَارَا کی طرح تعلیل کر لینا چاہئے وہا کyardsہ عمر مجھول عمر حاضر معروف بانون سقیلہ رَيَنَّ رَيَانِّ رَوُنَّ رَيِّنَّ رَيِّنَّ رَيَنَّ اصل میں الرَّا تھا نون سقیلہ لگنے سے وقف جو حضف حرف علت کا سبب تھا حرف علت کے حضف کا سبب کیا تھا وقف وہ جو تھا زائل ہو گیا وہ وقف ختم ہو گیا لہذا حرف علت واپس آنے کے قابل ہو گیا مگر علف جو حضف ہوا تھا قابل حرکت نہ تھا اور نون سقیلہ فتح ما قبل چاہتا ہے لہذا یا کو جو اس کی اصل یعنی علف کی جو اصل تھی واپس لا کر فتحہ دے دیا راینہ ہوا اور رونہ اور رینہ میں وہ اور یا کو جو غیر مددہ تھے اجتماع ساکنین کے باعث حرکت زمہ اور کسرہ دے دی گئی نون سقیلہ امر با لام نون سقیلہ فیل مزارع کے مثل ہے سوائے اس کے کہ لام امر مقصور ہے اور لام مزارع مفتوح امر حاضر معروف با نون خفیفہ راین رون رین امر با لام کو اسی پر قیاس کر لو نہی معروف و مجھول لا یرا الہ آخری ہی نہی بانون سقیلہ لا یراینہ لا یرایانی آخر تک امر بانون سقیلہ کے سیغوں کی طرح تعلیل کر لینی چاہیے نہی بانون خفیفہ لا یراین لا یراون لا ترون لا ترین لا ارین لا نرین اس میں فاعل رائن رائیانی راؤن رائیتن رائیتانی رائیاتن مثل رامن الہ آخری ہی اس میں مفعول مرئین مرئیانی الہ آخری ہی مثل مرمیون الہ آخری ہی یہ مرمیون کی طرح ہے آخر تک بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی چلیئے بس بھئی والمرام واللہ عالم بحقیقت الکلام